ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دا وائس آب کشمیر میں ہوں آپ کا میسپان حیاء جاوید خبروں کی تفسیت سے پہلے آئے ڈالتے ہیں آج کی اہم سرکیوں پر ایک نظر وادی کشمیر میں کوویڈ انیس کا کہر برابر جاری یوٹی جنگو کشمیر سے مزید بہت ست افراد اس جان لیوا مرض سے رکمہ اجل کوویڈ انیس کی ہفتہ روزہ میٹنگ ڈیویجنل کمیشنر کی سربراہی میں منعکت تمام حالات کا جائزہ لیا گیا جمعوں کے رامبن ظلے میں ڈل دوز حادثے میں ایک نوجوان حلاق دو دیگر زکمی اور چھے افراد گمشدہ افراد کی تلاش جاری ظلے بارہ ملک کے پٹن علاقے میں ہسپتال کے باہر لوگوں کا احتجاج نوزائد بچے کی موت ڈاکھروں کی گفتت شاری کا نتیجہ لوحکین کا بیان اور اب خبروں کی تفصیل پچھلے بیس دن سے جاری کرونا کرفیو وادی کشمیر کے بیس ازلا میں لگاتار برابر جاری ہے جگہ جگہ پولیس اور نیم پھوجی دستے عملی طور پر لاکڈاؤن کو نافذ العمل کروانے میں برابر مصروب نظر آ رہے ہیں حضب معمول تمام کارباری سرگرمیاں ٹھپ ہے اور مسافر گاڑیاں سڑکوں سے گائب ہے اسی دوران کووڈ انیس کا کہہ برابر جاری ہے آج یوٹی جمعہ کشمیر میں تین ہزار نو سو انہتھر افراد کے ٹیسٹ مضبط ثابت ہوئے وادی سے تیرہ سو پچھتھر اور جمعہ ڈیوجن سے دو ہزار پانچ سو چرانوے کیس درج کیا گئے مزید بہت سب اشکاس کی اس مرض سے موت واقع ہوئی ہے آج ڈیوجنل کمیشنر پی کے پولی کی سربراہی میں ہفتہ روزہ میٹنگ منعقد ہوئی جس میں ڈیوجنل کمیشنر نے گھروں میں مقیم کووڈ انیس کے کورنٹائن مریضوں پر نظر رکھنے پر زور دیا اور ہسپتالوں میں مریضوں کو فراہم کیا جانے والی تمام سہولیات کا جائزہ لیا میٹنگ میں ڈیریکٹر سکمز اور پرنسپل جی ایم سی کے علاوہ کئی افسران شامل تھے جمعہ کے رامنزلے میں ایک دلدوز حاجسے میں اتر پردی سے تعلق رکھنے والا ایک چبیس سالہ نوجوان حلاق دو دیگر اشکاس زکمی اور مزید چھے افراد لا پتہ بتائے جاتے ہیں اطلاع کے مطابق ایک انوہا گاڑی جس میں ڈریور سمیت دس افراد سوار تھے رامن کے مقام پر دریائی چناب میں جاگری حاجسے کی خبر سنتے ہی پولیس اور مقامی لوگ جائی واردات پر پہنچے اور دو افراد کو زندہ برامت کر کے انہیں ڈسٹرک ہسپتال رامپن منتقل کیا گیا فوری طور ریسکیو ٹیم نے جائی واردات پر پہنچ کر گمشدہ افراد کو تلاش کرنا شروع کر دیا شمالی کشمیر زل بھاراملا کے پٹن میں اس وقت لوگوں نے زبردست احتجاج کیا جب وہاں ایک نوزائد بچے کی ہسپتال میں موت واقع ہو گئی لوگوں نے بچے کی موت ڈاکٹروں کی گفلت شاری کا نتیجہ بتایا جبکہ بی ایم او پٹن نے بچے کی موت کو گفلت شاری نہیں بلکہ بدقسمتی بتا لیا عیونی ت longest وقت میں افراد準 تک کسی طرح شروع کرد یار کو گفلت شروع کرمشدieg بغن بچے کی موت دعو puiona ونفذورہ سلام بھی شامل شامل مشود دو موسیقی پچھلے دو ماہ سے سرسوں کے تیل اور دیگر اشائی خردنی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایک جانب سے مکمل لاگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ پہلے ہی اقتصادی طور پر کافی کمزور ہو چکے ہیں اور دوسری جانب سے اشائی خردنی میں اضافے نے لوگوں کو مشکلات سے دو چار کیا ہے قیمتوں میں اضافے سے عوام کن مشکلات سے دو چار ہو رہے ہیں ملاحظہ فرمائیے دوہزار انیس سے لے کے آج تک بائیس مہینے ہو گئی دوہزار انیس میں لفعہ تین سو ستر کا مسئلہ آیا دوہزار بیس میں بعد قسمتی سے کوویڈ آیا پورے دنیا میں جمہور کشمیر میں بھی آیا اس کے ساتھ ساتھ دوہزار اکیس اس وقت چل رہا ہے اس وقت بھی کوویڈ کے حوالے سے لاگ ڈاؤن چل رہا ہے جو بزنس کمیونٹی نے کالکولیشن کی کشمیر اگنامک آلائنز کی سائیڈ سے کم از کم پچاس ہزار کروڑ سے اوپر اوپر ہمارا لاس پچھلے بائیس مہینوں سے چل رہا ہے اس وقت جمہور کشمیر میں خاص کر اگر زیادہ ہٹ ہوا اسے کشمیر زیادہ ہٹ ہوا اکنامک فائنانشیلی پچاس ہزار کروڑ سے اوپر اوپر ہمارا اس وقت لاس چل رہا ہے پورے چینڈ کے میں خاص کر میں کشمیر کی بات کروں گا اس کے ساتھ سرکار کو قدم اٹھانا چاہے اس کے حوالے سے جو مہنگائی اس وقت چل رہی ہے کچن کے حوالے سے آپ دیکھیں جو ضروریات زندگیات ہیں کچن کے حوالے سے کھانے پینے کے حوالے سے آئے روز اس میں ریٹ ریز ہو رہی ہے ریٹ کم کرنا ہے کہ بجائی یہاں پر سرکار ریٹ بڑھا رہی ہے کچن کے حوالے سے جیدہ سے جیدہ مہنگائی ہو رہی ہے یہاں پر شمالی کشمیر بانڈی پورا کے حاجن علاقے میں آج اس وقت زبردست سنسری فیل گئی جب وہاں ایک چونتیس سالہ نوجوان کے قبرے دریائے جہلیم کے کنارے پائے گئے خبر سنتے ہی پولیس جائی واردات پر پہنچ گئی اور ریسکیو ٹیم نے مذکورا نوجوان عاشق احمد ڈار کو دریائے جہلیم سے برامت کرنے کا کام شروع کر دیا دریائے اسنا پولیس کو خبر محصول ہوئی کہ آشق احمد ڈار ایک مقامی مسجد میں چھپا ہوا ہے اور پولیس نے اس نوجوان کو مسجد سے برامت کر کے پولیس سٹیشن روانہ کیا جہاں مذکورا نوجوان سے مسجد شریف میں چھپنے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے تو نظرینی تھی آج کی خبروں کی تفصیل دیجئے اپنے میزمان حیاء جاوید کو اجازت اللہ نگے بان